ہمارے علم ہے نا ہمارے غازی کی علم ہمارے علمدار ہیں اس کے بازو اس یدینوں نے کاٹے تھے شہید کے اس کے بازو اس کی علم کبھی نہیں چکے گی لپیک ہی آز دینب لپیک ہی آر رسول اللہ ہم اسلام صدا زندہ ہے پائندہ رہے گا جب تک ہم مسلمان رہیں گے تب تک کہ اسلام یہ جلوس نکلیں گے ہم بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ایسے ازاداری ہے کہ میں خود بھی کربلا جا چکا ہوں جیسے وہاں چہلن پہ چلتے ہیں لوگ نجب سے کربلا اور وہ نبی کلومیٹر پیدل چلنے ہوتے ہیں آج ہمیں وہی منظر کشی میری دماغ میں آتی ہے کہ کس شان و شوقت سے ہم چل رہے تھے گرو بازر سے اب یہاں دلگیٹ تک اور پورے شان و شوقت سے نوہ خانوں نے نوہ پیش کیے اور دیگر افراد نے مرسیہ پیش کیے پوری طرح سے خراج عقیدت پیش کیا اور وہ بھی پنتیس سال کے بعد یہ امام حسین کی وہ حرارت ہے ہمارے دلوں میں امام حسین نے کہا تھا وہ آج سے چودہ سو سال پہلے جب یزید کی طرف سے خط آیا کہ حسین کی بیعت لے لیجئے حسین نے تاریخی جملہ اس وقت کہا کہ لا يبایئو مثل یزید مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے وہ اسی وقت کا حسین نہیں ہے اگر آج بھی کوئی حسینی ہے اور آج بھی کوئی یزیدی ہے یعنی حسینی فکر کا محب آج بھی ہے اور یزیدی فکر کا یزیدی آج بھی ہے ہم جو حسینی کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں یہیں کول ذہنوں میں ہیں جو امام حسین نے آج سے چودہ سو برس پہلے کہا تھا مسلی لا یبایئو مثلہ یزید مجھ جیسا حسین تجھ جیسے یزید کے بیعت نہیں کر سکتا ہے اور ہم حسینی بھی یزیدیت کے بیعت نہیں کر سکتے ہیں باقی ہمارے تشکر ہم شکر گزار ہیں اور دس وی کا بھی ہمیں یہیں ہم شکر گزار ہوں ہم سب مسلمان جدھوں نے ہمیں دیا ہے ابھی جلوس نکال لے سب ازادار آئے ہیں کہاں کہاں سے بہت دور سے سائے ازادار آئے ہیں ہمارے علم ہے ہماری غازی کی علم ہمارے جو علمدار ہے اس کے بازوں اس یدینوں نے کٹے تھے شہید کے بازوں اس کی علم کبھی نہیں چکے گی لبائکیا زینب لبائکیا رسول اللہ ہم اسلام صدہ زندہ ہے بائندہ رہے گا جب تک ہم مسلمان رہیں گے تب تک کہ اسلام یہ جلوس نکلیں گے آج آٹھ محرم الحرام ہے تو کل سات محرم تھی کربرا کی جو شدتی گھم تھا شدتی تکالیف تھی وہ کل سے اس کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے کیونکہ سات محرم سے خیام خسینی میں پانی ختم ہوا پانی تو پہلے بند ہوا تھا لیکن جو رضا پانی تھا وہ ختم ہوا کل سے آٹھ محرم جو آج ہے یہ اس کو منصوب کیا گیا ہے جو سانی حیدر تھا کربلا میں مولا حسین جو تھا وہ نمائندہ تھا جنابی رسول خدا کا وہ حضرت عباس کربا جو تھا وہ نمائندہ تھا مولا علی بن ابی تالیف یہاں پہ الحمدللہ تقریبا 35 سال کے بعد گورنمنٹ نے ہم کو پرمیشن دیا ہم نے حضرت عباس علمدار علم جو ہے ہم نے یہ برپا کیا تو دراصل جو ہم روڑ پہ نکلتے ہیں ہمارے دو طریقے ہیں آزاداری کی ہوتے ہیں ایک اپنے گروہ میں اپنے محلے میں اپنے آزاداری خانوں میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اپنے حسین پہ روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اور آل محمد کو تسلید دیتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے ہمارا روڑ میں نکلنے کا اور جو مین روڑز میں ہمارا اس میں جو پسے پشت جو اس کا وجہ ہے ریزن ہے وہ اے آئی کی جو دنیا والے ہیں جن کو حسین کا تعریف نہیں ہے جو آل محمد کو جانتے نہیں ہیں جنہوں نے تاریخِ کربلا سنی نہیں ہے وزڈرز ہوتے ہیں ٹورسٹر ہوتے ہیں دکاندار ہوتے ہیں گاوریوں میں چلنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سکسٹی ون ہجرہ میں تقریبا سارے تیرہ سو سال پہلے جو جنگِ کربلا ہوئی تھی اس میں جو خدا کا نمائندہ تھا جو رسولِ خدا کا نمائندہ تھا حسین بن علی کا پیغام کیا تھا تو یہ ہم انسانیت کے نمائندے ہیں اور ایک ضروری بات دنیا والے سنیں کہ جو رسولِ خدا کا خلیفہ تھا حضرت علی مرضا علیہ السلام انہوں نے ایک بات کہی تھی اگر مجھے پوری دنیا کی باتشاہ ہاتھ میں دے دو پوری دنیا کی باتشاہ جس میں تیریٹری ہوگی جس میں فوج ہوگی جس میں خزانے ہوں گے جس میں پوری طاقت ہوگی لیکن اس کے عوض میں کہو یا علی تم چینٹی کے موزے دانہ کھینچو ادھرہ بھی ظلمیں نہیں کروں گا اس لئے ہمارا پیغام ہے دنیا والوں کو ہمارے حرکات سے ہمارے طورت و رنگ تریقوں سے کسی ظالم کی کوئی حمایت نہیں ہونی چاہیے جب ہم ازاداری کے ٹاپ پہ پہ پہنچ جائیں گے جب ہماری ازاداری کامیاب ہوگی یہ جو نوہ کھانی ہے یہ جو ماتمداری ہے یہ ایک سٹپ ہے یہ ایک دروازہ ہے جو ٹاپ اس کا ہے وہ یہ کہ ہر مومن ہر ازادار سلام علیکم میں یہاں کی سمیرہ شاہ کارپریٹر ہوں ڈلگیٹ سے وارڈ فور تو میں پہلے ایڈمنیسٹریشن کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سال پہ مہرم حرام پہ اداکاروں کو جلوس نکالنے کی بہت اجازہ دے دی انہوں نے بہت ایفورٹس لگائے پہلے میں ان کی شکر گزار اور ڈیوکام صاحب کی بہت شکر گزار ہوں اور یہاں پہ میں tapشیم پانی کر رہی ہوں لوگ ابھی چلتے چلتے آ رہے ہیں ابھی ایمام حسین کے دن چل رہے ہیں علی اسلام کے تو ابھی لوگ چلتے چلتے آ رہے ہیں گرمی بہت ہے تو میں نے ان کے انہوں کے لیے یہ ریفرشمنٹ رکھا ہے اور یہ ابھی ہمارے پاس ہے ماتم ہے ابھی مسلمہ اہل اسلام کا ماتم ہے ابھی اہل اسلام اس ماتم میں ان کو روکیسٹ کر رہی ہوں کہ اہل اسلام کے کہ اس ماتم میں شامل ہونا چاہیے تو میں نے ان کے لیے یہ ریفریشمنٹ رکھا ہے پھر سے ایڈمنیسٹریشن کو تھینکس کر رہی ہوں کہ انہوں نے آج اس سال حالات بھی کشمیر کے ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی یہی امید ہوگی کہ ان کو آگے بھی جلوس نکالتا جائے گا تھانکو سوال اوشورہ بھی آنے والا ہے اوشورہ بھی آنے والا مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج انہوں نے کام کام سے جلوس نکالا داریے سے جلوس نکالا کچھ کھلبل ہی نہیں ہوگئے ہیں انشاءاللہ آنے والا بھی ایسے ہی اچھے سے جلوس نکالنا چاہیے تھانکو سو مچ اٹھوہ مہرم ہے تو آج ہی محمد سیند کی شہادت کا مہینے چل رہا ہے مہرم فیس سلسلہ میں تو ہم بھی شکر گزار ہیں شخصیتوں نے جنہوں نے اس میں بہت سارے میٹنگز کی اور باقی چیز کی تو مقصد اس جلوس کو تقریباً چھتیس سال بعد یہ آج نکلا ہے تو ہم بھی شکر گزار ہیں انہوں کو کہ اس بارے میں اور سنجد کی سوچے کہ دسویں مہرم کے لیے خاص پرمیشن ہونے چاہے ہوئی ہے